رمضان ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارث ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا روزہ کس طرح رکھنا چاہیے جسے مفتی تارک مسعود صاحب نے بتایا ہے جو ہر مسلمان کو ضرور جاننا چاہیے اس لئے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے کہیں مت جائے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ابھی آیا نمبر نائن نیت کا پکہ ارادہ کرنا سب سے پہلے تو نیت کا پکہ ارادہ کرنا ضروری ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے مطابق روزہ رکھنے سے پہلے نیت ضروری ہے نیت دل سے کی جاتی ہے روزہ صرف بھوک اور پیاس سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لئے رکھنا چاہیے نمبر ایڈ سہری سہری کا وقت بہت اہم ہوتا ہے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ سہری میں دیر تک کھانا نہیں چاہیے اور سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دینا چاہیے نمبر سیون روزہ کی حالت روزہ کی حالت میں زبان کا صاف رکھنا برائی سے بچنا اور سبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے یہ سب چیزیں روزہ کی قبولیت کے لئے ضروری ہے نمبر سکس تراویح تراویح کی نماز بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے مفتی صاحب کے مطابق تراویح میں دل لگا کر پہنا چاہیے نمبر فائیب زکاة اور صدقہ رمضان میں زکاة اور صدقہ دینا بھی بہت ضروری ہے اور یہ ثواب کا کام ہے اس مہینے میں کی گئی نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گناہ زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں نمبر فائیح روزہ کی حالت میں کیا کریں روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا گیبت کرنا اور ہر طرح کی برائی سے بچنا چاہیے روزہ میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برداؤ کرنا چاہیے اس لئے بینہ ضرورت کے میڈیکل طریقوں سے بچنا ضروری ہے نمبر دو روزہ کا مقصد روزہ کا مقصد صرف بھوک اور پیاس سے بچنا نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو صدارنے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں تقوی اختیار کرنے کا بھی بھرپور موقع ہوتا ہے اس دوران انسان کو برائی سے بچنا چاہیے اور نیک کام پر زیادہ دھیان لگانا چاہیے نمبر ون افطار افطار کے وقت دعاوں کا خاص احتمام کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور افطار کی دعا ضرور پڑھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں رمضان کے پاک مہینے میں ہر روزہ دار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزے کو بہترین طریقے سے انجام دے رمضان میں یہ کام کبھی بھول سے بھی نہ کریں جسے مفتی تارک مسعود صاحب نے بتایا ہے جاننے کے لئے انڈی سکرین پر آرہے ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور سیئر کریں